گائی تاون تنظیم سربراہی اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر شرکت کریں گے تقریباً دس سال بعد بھارتی وحد پاکستان آئے گا رباہ جی کیا ہو گیا بھئی جے شنکر صاحب جا رہے ہیں تو ایسا کیا بھئی پاکستان کی میڈیا میں تو لڑیاں پا رہے ہیں تو اس حوالے سے فوکس تو بہت ہوگا وہ ان کی ہار اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کوئی جیسٹر بیٹھن سیپ نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے مدد مانگ لی جے شنکر کو احتجاعت میں شرکت کی دعوت دی پاکستان کی بہت بڑی پارٹی عمران ہان کی پارٹی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ انڈیا کے فارن میسٹر جب پاکستان میں آئیں گے ہم انہیں ویلکم کریں گے انہیں اپنے جلسے میں انوائٹ کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سیچورشن میں ایک تیر سے عمران خان صاحب دو شکار کر سکتے ہیں کہ گلوبلی بھی ایک میسج چلا جائے دوسری طرف حکومت گھٹنوں پر آ کر مجبور بھی ہو جائے اور آئینی طرح میر کے لیے کوئی حسب منشاہ حال نکل آئے عمران خان صاحب کے لیے مجھے تو ڈر یہ ہے کہ ہم کہیں بچھ نہ جائیں ان کے آگے ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہے جی اوہو جی بڑے آپ وی آئی پی ہیں دوسری جانے بگر ہم ڈاکٹر ایج شنکر کی بات کریں تو آج ان کا سٹیٹمنٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسیو سمیٹ ہونے والا ہے لیکن جس طریقے سے اسلامباد کو جیم پیک کر دیا گیا آج لہور میں جو حال ہے جگہ جگہ بند ہے 77 ایئر سے یہاں کوئی چیز پورو من طریقے سے ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں احتجاج کرنے دیتے ہیں ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اپی گن چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس سمیں پاکستانی میڈیا کے اندر ایسیو میٹنگ کی اور اس میں خاص طور سے جب سے بھارت کی طرف سے کنفرمیشن گیا ہے پاکستان کو کہ بھارت کے بیدی سمندری یعنی فورنڈ منسٹر ڈاکٹر جے سنکر صاحب پاکستان جا رہے ہیں تب سے پاکستانی میڈیا کے اندر اور پاکستانیوں میں کافی حل چل مجھی ہے اور لگتار ڈاکٹر جے سنکر صاحب کے اوپر چرچے ہو رہے ہیں اور اپکورس اس کی کئی بجے ہیں جس میں سے انڈیا اور پاکستان کی بیچ میں جو رائیبیلری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پچھلے نو دہ سالوں کے اندر پہلے بار بھارت کی طرف سے کوئی ریپرینٹرٹیپ پاکستان جا رہا ہے تو اہے پر ایک اور بڑی بجے ہے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستانی میڈیا میں اس میں ڈاکٹر جے سنکر صاحب کی کافی حل چارچہ ہو رہی ہے اور وہاں ہے ڈاکٹر جے سنکر صاحب کا خود کا اسٹیٹس جہاں جس طرح سے ڈاکٹر جے سنکر صاحب نے گلوبل اسٹیز بھی اپنی پرجنس بنائی ہے اور ایک ریپیٹیسن بنائی ہے اس کی مثال سائد ہی کوئی انڈیا کا کوئی دوسرا فارن منیسٹر دیکھنے کے ملتا ہے اور وہ بھی اس میں جس میں کی پوری برلڈ کے اندر جیو پالیٹکس اور ایکنومکس کا مارا ماری ہے اس میں اس دور میں ڈاکٹر جے سنکر صاحب اپنی ایک خاص بہچان ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لٹس ویڈیو کو نجمہ ساکیب صاحب آپ صفارتی معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس عمل کا حصہ بھی رہے ہیں تو اگر بھارت کا جو جے شنکر کو ایسیو کانفرنس میں بھیجنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے تو اس طورے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک روٹین کے دورے ہوتے ہیں یا اس سے واقعی کوئی فرق بھی پڑھ سکتا ہے یہ سیدھا سیدھا سا ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ایک مندوب کے طور پہ جے شنکر صاحب بھی آئیں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو اتنا بڑا کر کے اور کہ پتہ نہیں برف پگلے گی کہ نہیں پگلے گی فلانی توقعات وبستہ ہو گئی ہے اور یہ ہو جائے گا مارک مائی ورڈز ان کے آنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں اس لیے کشمیر کا مسئلہ وہیں پہ ہے کہ نہیں ہے تین سو ستر وہاں پہ موجود ہے کہ نہیں ہے یونیٹنیشن سیکیورٹی کانسل میں ہمارا یہ کشمیر کا ایجنڈا ابھی تک زندہ ہے کہ نہیں ہے ٹریڈ جو کہ بند ہوئی تھی خان صاحب کے زمانے میں کیا وہ کھل گئی ہے اور تو اور جو آپ کے سفارت خانے ہیں کیا ان میں سفیر بیٹھے ہوئے ہیں حالت ایسی ہے کہ جائے شنکر صاحب جو تشریف لا رہے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان is not relevant پاکستان is irrelevant اچھا اب پاکستان irrelevant ہے تو پھر آ کیوں رہے ہیں وہ اس لیے نہیں آ رہے پاکستان کے لیے نہیں آ رہے یہ ان کی ایک duty bound ہے وہ وہ ذمہ داری ہے ان کی اس کے وہ member ہے ان کا آنا یہاں پہ officially آنا سرکاری طور پہ آنا اور اپنے ان پہ آنا یہ جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے ان کی ریاست کی ذمہ داری ہے اب یہ کہ جی کچھ پگلے گی بابا پگلتی تو دور کی بات ہے مجھے تو ڈر یہ ہے کہ ہم کہیں بچھ نہ جائیں ان کے آگے ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں جی اوہ جی بڑے آپ وی آئی پی ہیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے سفارتکار ڈیل کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام تشریف رکھیے اور اس کے بعد ان کی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھیے گا پیسے تو سارے کے سارے مہمانوں کی سیکیورٹی ہوتی ہے لیکن ان کی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھیے گا اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کے لیے ذرا تھوڑی سی ایکسٹرا حساب کتاب کیے جائیں جہاں تک اس بات کیے کہ برف پگلے گی برف تو ایسی جمع ہوئی ہے وہ تو تانے قدر دے رہے ہیں وہ تو آپ کو یعنی خوار کرنا چاہتے ہیں وہ فیٹ اف لے لیجیے وہ یونائٹی نیشنز لے لیجیے کسی فورم پہ وہ نہیں چھوڑتے افغانستان کا مسئلہ لے لیجیے کوئی مسئلہ لے لیجیے لہٰذا باٹم ڈائنگ یہ ہے مہمان آ رہے ہیں وہ ان کا خیال کیجئے بچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی توقعات مبستہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ گریس فولی آپ ایک گریس فول کنٹری ہیں اور گریس فولی اپنے مہمانوں کا خیال کرتے ہیں دیکھیں ایک حوالے سے امپیکٹ یہ ہے اس کا کیونکہ پاکستان اور بھارت کی جو ریولری ہے تو اس حوالے سے جو دنیا بھر کا فوکس ہوگا خاص طور پر میڈیا آٹلیٹس کا انڈیا ہو پاکستان ہو وہ بہت زیادہ ہوگا ان کے وزٹ کے اوپر باقی اسیو کی اپنی امپورٹنس ہے اس کی جگہ پر وہ خود بھی انہوں نے کہا جی میں تو بائی لیٹرل تو نہیں جا رہا میں تو ایک اچھے اسیو میمبر کے طور پر پاکستان کے وزٹ پر جا رہا ہوں تو اس حوالے سے فوکس تو بہت ہوگا وہ ان کی ہار اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کوئی جیسٹر ایک ایون وہ مسکرہ کے دیکھ بھی لیا انہوں نے پاکستان فورم نیسٹر کی طرف یا پاکستان فورم نیسٹر ان کی طرف دیکھ لیا تو یہ بھی خبر بنے گی وہ میڈیا کے حوالے سے اس پر بہت کچھ ہے لیکن ایکچولی جو چیزیں ہیں وہ ان کی سٹیٹل پوزیشن ہے ایک ایشو کے اوپر جو سب سے بڑا کنسرن ہے ہمارا اس پر وہ نے سٹیٹ فاسٹ ہے اور یہ ہیں بھی کافی آپ کہہ لے کہ ہارڈ لائنر ٹائپ ایکسٹیم پوزیشنز لیتے ہیں پانچ سال سے ان کا ہم نے یہی دیکھا بگوزہ کشمیر پہ انہوں نے کہا ہم نے ارورسیبل کام کر لیا تو وہ تو واپس نہیں ہو تو ہمارا تو کام ہی وہیں سے شروع ہوتا ہے ڈاکٹر اہجے شنکر کو پاکستان میں ویلکم کرنے کے لیے اس وقت تیاریاں جو ہے اروج پر پہنچ چکی ہے پاکستان کے اندر اس پر بہت زیادہ خوشی کا سماہ ہے کیونکہ دو ہزار پندرہ کے بعد انڈیا کے جو فورن منسٹر ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں ریبا جی کیا ہو گیا بھئی جیشنکر صاحب جا رہے ہیں تو ایسا کیا بھئی پاکستان کی میڈیا میں تو لڑیاں پا رہے ہیں لڑیاں ڈالنا بنتا ہے لڑیاں ڈال رہی ہوں ڈاکٹر ایجے شنکر آرہے ہیں آپ کے فارم منسٹر آرہے ہیں ہماری لیے تو وہ جس طرح کے ریلیشن رہے ہیں انڈیا پاکستان کے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اسیو سبمیٹ میں جتنے مرضی لیڈرز آجا اگر انڈیا سے کوئی نہیں نہ آتا تو یقین کرے اسیو سبمیٹ کا مزا ہی نہیں آتا لیٹرلی تو مطلب یقین کرے سب بہت خوش ہیں سب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اب کوئی کہے یا نہ کہے سب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں لیکن ڈاکٹر ایجے شنکر نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے پاکستان گھو میسج دیا ہے کہ انڈیا پاکستان پر جو ہے وہ کوئی ٹاک نہیں ہوگی ان کے ریلیشن پر ٹاک تو سر بات کچھ یوں ہے کہ وہ آرہے ہیں اس پر ہمیں بہت خوشی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ چلیں ایک دن بچوں کو خوش ہو لینے دیتے ہیں اور آج جن ہم پریس کانفرنس کر کے ہم سب کے موڈ آف کر دیئے ہیں لیکن ظاہری بات ہے ہم بھی تو اتنے شرائط رکھ دیتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کشمیر اسیو پر تاریرزم کے ٹاپک پر بات نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو جناب آپ خود دیکھ لیں کہ ہم اتنے شرائط رکھتے ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمام اگر پھر بھی کم میرے دل کے ارمام موسیقی